جی سلام علیکم مولنڈ صاحب وعلیکم السلام جی میں ڈاکٹر مسود بل رہا ہوں ملون آسٹریلیا سے جی فرما سب سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ آئے تھے تو میرا سوال جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹر ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مشتہد میں اور ایک عارف میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسی سے ریلیٹر یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عالم عارف ہے تو اس سے عام مومنین کو کیا فائدہ ہے کہ مشتہد سے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے فتحے ملتے ہیں علم حاصل ہوتا ہے عارف سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور پہلا سوال یہی تھا کہ کیسے پہچانیں گے کہ کون عارف ہے بہت اچھا سوال ہے مقتلابے ہے خاص طور سے آج کل لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں میں اس سوال پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالوں گا اور آج بھی میرے نوٹس میں یہ تھا شامل لیکن بہت محدود ہوتا ہے مکتب اہل بیت میں تربیت یافتگان مکتب غدیر اور مکتب کربلا میں میں سمجھتا ہوں کہ عارف اور فقیح میں کوئی فقیح نہیں اور نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ پیدا ہو گیا ہے اور واضح طور پر دو الگ الگ گروہ پائے جاتے ہیں کچھ کو فقہا سمجھا جاتا ہے مشتہدین کچھ کو عورفا یہ کیوں ہے کیفیت اس پر تفصیل سے مفتگو کرنے کی ضرورت ہے جو میں کروں گا وعدہ کر رہا ہوں لیکن آر اس وقت وقت میں ملجائش نہیں ہے عموماً فقیح اور مشتہد اسے کہتے ہیں جو فروع دین کے مسائل میں فروع دین کے مسائل میں مسائل شرعیہ میں فہارت صلاة صوم زکاة حج عبادات سے لے کر معاملات تک جو علماء قرآن اور حدیث سے اصول شریعت کی روشنی میں احکام کے استنبات میں اپنی اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مشتہد عارف اسے کہتے ہیں کہ جو فروع دین میں استحاد کرنے کے بعد ملکہ استحاد پیدا کرنے کے بعد پھر وہ اصول دین اور خدا شناسی کے مسائل میں زیادہ توجہ فرماتے ہیں اور خدا شناسی کے میدان میں وہ زیادہ کام کرتے ہیں فروع دین کے مقابلے میں وہ عارف کہلاتے ہیں اور جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ کہ مشتہد سے تو آپ کو احکام کا علم حاصل ہوتا ہے یہ ایک بڑا فائدہ ہے عورفہ سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے دو جوابات جلدی سے عرض کر رہا ہوں ایک یہ کہ عارف کا وجود خود عارف باللہ کا وجود اگر وہ سچا عارف ہے اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو خود اس کے وجود سے بہت سی برکتیں وابستہ ہوتی ہیں جو محسوس اور نامحسوس دونوں طریقے سے معاشرے تک پہنچتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خدا شناصی کی راہ میں وہ دوسروں کی تربیت کرتا ہے نہ صرف یہ کہ خود خدا شناصی کے منازل میں بلند مقامات تک پہنچتا ہے وہ بہت سے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو ایک عارف کے وجود سے حاصل ہوتے ہیں کوئی ذرہ یہاں اس کائنات میں بیکار نہیں ہے وہ غالب کا مطلع ہے جو مولا امیر الومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی منقبت میں قصیدہ ہے شاندار کہ سازیت ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار سایے لالے بیداغ سویدہ بہار جب اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں ہے بے فیض نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا عالم جو قروع دین میں فیق میں کمالات حاتن کرنے کے بعد معرفت کی راہ میں عرفان کے مراتب طے کر چکا ہو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے بہت سیف حوائد حاصل ہوتے ہیں پروردگار ایسے نفوس قدسیہ کی واسطے سے بہت سی برکتیں نازل کرتا ہے معاشرہ انسانی پر میرا خیال آج اتنا کافی ہے والسلام علیکم جمیعاً ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ شکریہ آگا شکر اللہ